ان موضوعات میں یہ نومہ موضوع اور کالک شاہدہ دسواں ہوگا یہ ہمارے موضوعات بھی فینل ہو جائیں گے آپ کا مسئلہ پر آئے مسئلہ ہے یہ ہے کہ اکامت جو ہے اس میں کب کھڑا ہو رہا جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کب کھڑا ہو رہا جائیں مسلوم کیا ہے مصطحب کیا ہے بعض ہمارے دوست شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض تو اس طرح کرتے ہیں کہ وضوع کر کے آئیں گے تو بیٹھنے کی زحمت کا بارہ نہیں کھڑے بلکہ انتظار میں اکامت کے کھڑے رہیں گے چاہے منٹ گزر جائے دو منٹ گزر جائے وہ کھڑے رہیں گے پھر کب اکامت ہوگی تو ہم جناب کھڑے کھڑے شامل ہو جائیں اگر تو مجبوری ہے پہتنا مسئلہ ہے تو پھر تو گزر ہے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو یوں کھڑے ہو کر انتظار کرنا اکامت کا یہ مقروم ہے اللہ علیہ وسلم اور شروع میں بھی کھڑا ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے آدیسِ طیبہ پڑھتا ہوں اور فقہاتِ اقوال پیش کرتا ہوں پہلے تو سنیئے امامِ دمجی سیاستہ میں جو سیاستہ کے اہمہ ہیں چھ اہمہ ہیں ہمارے سیاستہ کے جن کی چھے کتابیں ہیں اور مکشور حدیث کی کتابیں ہیں یہ چھے ہیں جو مدارے سے دینیا میں پڑھائی جاتی ہیں بخاری مسلم نسائی ترمزی اور ابو لہود اور اس پہلے یہ چھے خودوں میں آدیس ہیں جو مدارے سے دینیا میں پڑھائی جاتی ہیں اور ہمارے آل سنت کے مکتبِ فکر میں بھی یہی چھے حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دورہ حدیث میں جو مد مکتبِ فکر میں بھی یہی چھے حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ایر مکلے تھی جو ایر حدیث صدرات ہیں ان کے عام کے لیے دورہ حدیث میں یہی چھے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں سیاستہ تو سیاستہ میں جامعہ ترمزی شریف کا بہت ہڑا مقام ہے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالی کی دکھی ہوئی یہ کتاب ہے اس میں آپ نے بقیدہ ایک باب قائم کیا باب و کراہیتن جس کا تجمہ یہ ہے کہ باب اس بیان میں کہ لوگوں کا کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا مقروع ہے افتدائے نماز کے پرکت یہ سیاستہ کے محدث ہیں جن کا نام امام ترمزی رحمت اللہ تعالی ہے اور وہوں نے بقیدہ باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا امام کا اقامت کے وقت یہ مقروع ہے کیا ہے جی؟ مقروع ہے اب حدیث سنو ان عبداللہ ابن عبی قطادہ کا ان عبی ہے قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت سلا تو فرا تکو مو حتی ترو بھی خرج دو فرمایات جب اقامت کہی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار کرنایا حضرت عبداللہ بن قطادہ اپنے والد اب وہ قطادہ سے ہوایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار کرنایا کہ جب اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھو جب تک مجھے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھو کتن تکبیر مسجد نگلی میں شروع ہو جاتی تھی اور نبی پاک خرجنا شریک میں آتے ہیں تو بات صحابہ افتتہ ہے تکبیر میں کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ نکلوں تکبیر ہو رہی ہو تو نے کھڑے نہیں ہونا جس وقت مجھے دیکھو تب تم کھڑے ہوئے تب تم کھڑے ہوئے تو یہ حدیث لاکھر امام تیردی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام کے ان نظار میں لوگوں کا کھڑے ہو کر تکبیر سننا یہ مطلوع ہے ابتدائے تکبیر میں آپ نہ کھڑے ہو جب امام آئے تو سننا کھڑے ہوئے یہ تو تا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نے دوران تکبیر تشریف آیا کرتے تھے تو ستار نے ابتدائے میں کھڑے ہونے والے ان کو مانا فرمایا تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ابتدائے تکبیر میں کھڑا نہیں ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانا یہ وہی ابو کا تاتہ ہیں کہ جن کی آنکھ کا ڈیلہ بار نکل آیا تھا اور یہ پڑے خوبصورت تھے اور بہت جوان تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں اپنی آنکھ کا وہ ڈیلہ اور بارکہ حضورت کی بارکہ میں حضر ہوئے تھے سبحان اللہ اور عرض کی تھی کہ جا رسول اللہ آپ میری آنکھ جو ہے یہ نکل گئی ہے تو اس کو بیر باندی فرمایا دیر فرمایا تو حضور نے بمایا کہ سبر کر لے اس نے کہا حضور مہین اور جوان آدمیوں فرصورتوں میں لے حسن میں کم ہی آئے گی نئی نئی میں رشادی ہے حضور نے اس کی آنکھ کا ڈیلہ پکڑ کر اس کی آنکھ میں پٹ کر دی جاتا اور وہ جاتا ہے پہلے سے نور سے جاتا سبحان اللہ یہ وہ ہے حضرت جبور کا کارکہ حضرت مہدرم دوسری حدیق سبحان اللہ حضرت جاکر بن سبحان اللہ سبراہ جب اقامت کہیں جائے تو تم کھڑے نہ ہو اگر ہو اس وقت تک جب تک مجھے نظر تو کیا ساکھ تو آ کہ شروع تکبیر میں کھڑے نہیں ہوں کھڑے ہونے والوں کو ربی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے سے مہار تکار آج یہ پریند چل چکا ہے مساجد میں اور میں آپ کو بتاؤں یہ نیر جانے بندہ سن کر حیرت میں مختلا ہو جاتا ہے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ یہ پتہ آئے تحبیر میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پتا ہے مجھے کیا کہنے دکھاتے ہیں وہ اس کا جواب یہ تھا کہ ہم اللہ کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں آپ حضور کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پڑھا ہے یا حضور کھڑے ہیں سوچیں اندازہ فرمائیں آپ کیا یہ تفریق اللہ رسول کی بارکہ میں ہے نہیں ان کی ذہنی سوچ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام پر نہیں کھڑے ہوں گے اور آگے اشترونہ محمد رسول اللہ پر یا حیال السلام پر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے رسول کا مقام پڑ جائے یہ ہیں سوچوں کی کرابتی سے کہہ سکتے ہوں کیا حانانکہ شروع یہ ہے کہ حیال السلام پر کھڑے ہوں جب جب بہت سے تکبیر کہنے والا حیال السلام پہنچے تو اس وقت کھڑے ہوں ان کی سوچ دیکھیں کہ ہم اللہ کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں تو محمد کریم کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں تو محمد پاک کو اللہ سے بڑھانا چاہتے ہو اس لئے ہم شروع کریں گے ہر وقت یہ لوگ مقابلہ کرانے کے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے جنہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دمیان تفریق کا زوٹ دیکھو کیا بات یہ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب کوئی رسول اللہ کی تحصیم ان سے پتاشت نہیں پھائیں جیسے عبداللہ ابنہ ہو گئی ان سے پتاشت نہیں ہوتی تھی کس کی طرح ان لوگوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پتاشت نہیں پھائیں جبکہ ہمارا تو یہ موقع ہے کہ حیانہ انفرہ پہ کھڑے ہوا تکبیر کے وقت امہ نے اس کو یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ سرکار کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے نام سے عبداللہ کی نام یہ بلند ہو جائے گی اس لئے ہم اللہ کے نام پہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی سوچو سے بچائے اللہ اب امام نبی رحمت اللہ علیہ الشرعہ مسلم نے فرماتے ہیں اختلافاً علماء بن السلف کہتے ہیں کہ علماء السلف میں فَمَنْ بَعْدَهُمْ اور جو ان کے بعد آئے ان میں اس بات میں اختلاف ہے مَتَعْ يُقُمُ النَّاسُ لِسْتَلَا کہ لوگ نماز کے لئے کس وقت کڑے ہوں مَتَعْ يُقَفِّرُ الْإمَامُ اور جب امام تخبیر کرے تو کس وقت لوگ کرے فَمَذَقُ الشَّافِي رحمت اللہ علیہ امام شافی کا مذہب بتائے باتوں اور ایک کرو امام شافی کے ساتھ ہے اور آمار کا ان کا مذہب یہ ہے کہ اَنَّهُ يَسْتَحِبُوَ اَنَّهُ يَسْتَحِبُوَ اَلَّا يَقُومَ آدُنْ حَرْتَا يَفْرُغَنْ مَوَسْلِمْ مِنَا لِقَامًا امام شافی اور بعض اور آمار کا مذہب یہ ہے کہ امام تکبیر ہے موزن تکبیر کہہ کے فارغ ہو جائے پھر کھڑے ہیں یہ امام شافی کا مذہب ہے مکمل تکبیر کہی جائے پھر کھڑے ہیں یہ امام نملی رحمت اللہ علیہ شرح مسلم دے بَنَكَلَ الْقَاضِ عَيَاد عَنْ مَالِقْ رَحْمَتُ اللَّا تَعَالَى وَعَامَتِ الْعُرَمَا اَنَّهُ يَسْتَحِبُوَ اَنَّهُ يَسْتَحِبُوَ اَنَّهُ يَسْتَحِبُوَ اِنَّا عَقَدَ الْمُوَزِّرَ وَفِرْ اِقَام مَاح اللَّهُ اللَّهُ قاضی الْمَالِقِ امامِ مَالِقِ سے ربایت کرتے ہیں عام علماء اور امام مالک کا موقع یہ ہے کہ جب امام محظم تقبیر شروع کر چکا ہو تو اس وقت کھڑے ہو یعنی تقبیر کہنے سے پہلے نہیں کھڑے ہونا نہ کہتے وقت کھڑے ہونا جب شروع کر چکا ہو تو تب محظم یہ ہے امام مالک کا ٹھیک ہے جی وَقَانَا عَنَس رضی اللَّهُ حضرتِ عَنَس رضی اللَّهُ تعالیٰ عنو یقوم کھڑے ہوتے تھے تقبیر میں کَبْ اِنَّا قَالَ مُوَزِّرَ قَدْ قَامَ صَحَحْتَ روز وقت صحافی رسول حضرتِ عَنَس بِمَالِك رضی اللَّهُ عَنَوْتَ بَقَالَ عَبُوْ حَنِفَة عَمَانَ عَبُوْ حَنِفَة یہ کہتے ہیں بلک یقوم مُوْنَا بلکہ ان کے بارے ان کا عمل نکل کیا یقوم مُوْنَا فِسَّفِ عِزَا قَالَ حَيْعَالَ صَحَحْتَ حَيْعَالَ جب موزِ حَيْعَالَ صَحَحْتَ حَيْعَالَ طرح پر پہ پہنچے تو دعوت لوگ کھڑے ہوں کے کاملے باز کمجائیں اللَّهُ حضرت عبدالللہ ابھی اوفا یہ حدیث ہے یہ حدیث نمبر تین میں دکھر کر رہا ہوں قَالَ حَيْعَالَ عَنَدْ لِلَّهِ ابھی اوفا سے روایت ہے قَالَ حَيْعَالَ قَالَ حَيْعَالَ جب حضرت حضرت بلال تکبیر میں قَدْ قَامَ حَيْعَالَ کہتے لَا حَيْعَالَ رسول اللَّهُ صَحَحْتَ صَحَحْتَ تو حضور اس وقت کھڑے ہوں نبی پا ہم حَنْفِ ہم امام حَنِقَ حَنِقَ ہم اس وقت حیران ہوتے ہیں جب آپ نے حَنْفِ 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 شروع تکبیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ انتظار کہتے ہیں فقہ حَنْفِ کی جنہی کتابیں آپ ان کو دیکھیں فقہ حَنْفِ کی چھوٹی کتابیں بڑی کتابیں ان سب کے اندر یہی پہنچے تو اس وقت آپ تکبیر میں کھڑے اس وقت آپ موتا امام محمد میں یہی ہے فتاوہ شامی میں یہی ہے تحتاوی عنا مراکی الفلا یہ فقہ انفی کی بڑی بہت بڑی امتت الکاری شرعہ بخاری میں یہی ہے فتو البالی شرعہ بخاری میں یہی ہے مجمع الانر یہ بھی فقہ انفی اشرا میں یہی فرماتے ہیں مالا بھلا مر ہو فقہ کی قناب ہے قاضی سناولہ پانی فتی رابن کو نال آل ہے آپ یہی فرماتے ہیں اور نور اعزاب یہ فقہ انفی کی کناب ہے عربی کی یہ مدارس کے طالبیوں کو سال اول میں گالبا پڑھائی جاتی ہے اب یہ ہر جب موزن تکبیر میں ہی آل فرمات پر پہنچے تو اس وقت آپ پڑے ہوں نماز اور اس کے بعد کوئی نجیشی باقی نہیں کچھتی اگر آپ حنفی ہیں تو پھر اپنے مذہب حنفیہ کے مطابق تکبیر میں کس وقت پڑا ہونا ہے جب موزن تکبیر کہتے ہوئے میرے خیال میں مصورہ کلیر روڑ گئے اللہ تعالیٰ دعا بات نماز جناز یہ بھی بڑا ہے موضوع ہے انشاءاللہ تکبیر ترابلی کے فتر ہونے کے بعد یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں کہ نماز جناز کے بعد دعا کی جو شمی حصیت ہے اس پر بھی انشاءاللہ مرخبو ہوگی تو وہ پلید ہونا ہے تارا پاہ پر آئے جگی آمین